نمسکار بیلکم بیک ٹو ابر یوٹیوب چینل دیسا اگری کلچر اکڈمی بی ایسی ایجی سکھ سمیسٹر ڈی جیچ آپ فیلڈ اینڈ ہارٹی کلچر کراپس اینڈ دیئر مینجمنٹ امپورٹنٹ ویڈیو لے کے آ چکے ہیں ٹاپ پندرہ ایسے پرسن جو اکثر پیتھولاجی میں آپ سے پوچھ جاتے ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈی جیچ بیماری لے کے آپ کے بیچ میں آئے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یقین مانیے گا پانچ کوششن سیدھے آپ کے اگزامیاں سے مل جائیں گے تو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس لئے ویڈیو پر اگر آپ آ چکے ہیں تو ویڈیو پورا دیکھئے سورو سے لے کے اندھ تک بہت فائدہ آپ کو ملے گا اس لئے ویڈیو آپ اسکپ تو بلکل مت کرنا اندھا آپ کا بہت زیادہ گاٹا ہو سکتا ہے کیونکہ ایکسپرٹ ٹیم کے دورہ کوششن سیلیکٹ کر کے آپ کے لئے بنائے گئے تو بہت زیادہ امدہ کوششن آپ کے بیچ میں آ چکے ہیں اس لئے ویڈیو پوری بات جرور کرنا ٹھیک ہے کوششن نمبر پھرسٹ دھان کا جھوکا روگ کس کے دورہ ہوتا ہے یعنی دھان کا جو جھوکا روگ ہے جس کو اپن لوگ کیا بولتے ہیں بلاسٹ ڈیجیج آپ پیڈی کیا بولتے ہیں بلاسٹ ڈیجیج آپ پیڈی جو ہے وہ کس کے دورہ ہوتا ہے پائیری کولیریہ اورائیجی نامک کبک کے دورہ تو یہ کافی ایمپورٹن ڈیجیج ہے اسے آپ یاد کر لیجئے کوششن نمبر ٹو دھان کا بھورا پتی دھبا روگ یعنی براؤن لیپ سپارٹ آپ رائز یہ کس کے دورہ ہوتا ہے اس بیماری کے دورہ سن انیس سو تیتالیس سوی میں بانگال میں اکال پڑ گیا تھا آتا کہ بینگال پھیمائن پرسن کوب آتا ہے کہ بینگال پھیمائن کا کارن کیا تھا بینگال پھیمائن کا کارن کیا تھا تو براؤن لیپ سپارٹ آپ رائز یعنی دھان کا بھورا پتی دبا روک کے کارن بانگال میں لاکھوں لوگوں کی موت ہو گئی تھی بھوک کی وجہ سے تو یہ بیماری ہیلمان تو اسپوریوم اور آئیجی نامہ کبک کے دورہ ہوتی ہے ٹھیک ہے بچوں کوششن نمبر نیکسٹ دھان کی کھہرا بیماری کس تب تکی کمی سے ہوتی جنک تب تکی کمی سے یعنی جنک ایک ایسا تب تکو ہے جس کی کمی سے دھان میں کھہرا بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے کوششن نمبر چار کیا کہ گیہوں کا کس کی کارن ہوتا ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے کوششن کہ گیہوں کا کانال بند رگ کس کی کارن ہوتا ہے بچوں کیا بولتے ہیں گیہوں کا کینسر ایسے بولتے ہیں گیہوں کا کینسر رگ جو گیہوں کا کینسر رگ وہ کس کی کارن ہوتا ہے بچوں وہ ہوتا ہے نیو واسیا انڈی کار نام کبک کے دورہ یعنی آپسن یہ بالکل یہ والی واس تھیک ہے رسence نیو واسیا انڈی کا نامہ کبک کے دورہ ہوتا ہے اور اسے گہوں کا کینسا روگ بھی کہتے ہیں اس کے بعد نیچٹ گہوں کا انا برت کنڈوہ اس کو اپنے لوگ کیا بولتے ہیں لوج اسمٹ آب بھیٹ گہوں کا جو انا برت کنڈوہ بیماری ہے وہ کس کے دورہ ہوتی ہے اسٹی لاغوں نوڑا ٹرٹس آئی کے دورہ لیکن یہ پرسن کام آتا پرسن یہ زیادہ آتا ہے یہاں ایک بیج جنیت روگ ہے اور انٹرلی سیٹ بانڈ ڈیجیز ہے کیسا انٹرلی یعنی یہاں ایک آنترک بیج جنیت روگ ہے انٹرلی سیٹ بانڈ ڈیجیز ہے کون گہوں کا انا برت کنڈوہ آنترک بیج جنیت روگ ہوتا ہے اس کے بعد 6 نوبر برسن کیا ہے کہ گہوں میں گیروئی کتنے پرکار کی لگتی ہے گہوں میں جو رسٹڈ بیماری ہے وہ کتنے پرکار کی ہوتی ہے مکتہ 3 پرکار کی ہوتی ہے نوبر 1 کالی گیروئی نوبر 2 بھوری اور نوبر 3 پیلی گیروئی جو کالی گیروئی ایک پاکسینیا گرملی ٹٹسائی نامک کبک کے دورہ ہوتی ہے اور بھوری گیروئی پاکسینیا ریکانڈیٹا نامک کبک سے اور پیلی گیروئی جو ہے پاکسینیا اسٹرائیu فارمس نامک کبک سے ہوتی ہے گیروئی کو انگل meses بولتے ہیں رسٹ پرسناتہ کی پادر آپ رسٹ کس کو بولتے ہیں پادر آپ رسٹ کے نام سے کسے جانتے ہیں تو کیسی مہتہ کو جانتے ہیں کس کو کیسی مہتا کو پھادر آپ رشت کے نام سے جانتے ہیں تو گیوہوں میں تین پرکار کی گیوری تھی ہمیں جان لی اس کے بعد نیکٹ کوشش ہے کابڑ اسمٹ آپ بار لے جاؤں کا جو انابرت کنڈوہ روگ ہے وہ کس کے دورہ ہوتا ہے آشٹی لاغو ہورڈائی کے دورہ ہوتا ہے اور یہاں ایک باہری بیج جنید روگ ہے مطلب ایکسٹرنلی سیٹ بانڈ ڈیجیز ہے بچوں کیسا ہے ایکسٹرنلی سیٹ بانڈ ڈیجیز ہے ٹھیک ہے نا نیکسٹ باجری کا حریت بالی روگ کس کے دورہ ہوتا ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے جو باجری کا حریت بالی روگ ہے مینس گرین ایئر ڈیجیز آب باجرہ یہ بہت یہ ہوتا ہے اسکیلورو سپورا گریم نی کولا نامک کا بقس کس سے ہوتا ہے اسکیلورو سپورا گریم نی کولا نامک کا بقس جو ہے گرین ایر بیجی جو ہوتی ہے باجرہ میں آرگٹ کس سے سماندھی تھے بچوں آرگٹ آرگٹ بیماری کا سماندھ کس سے تو یہ بیماری کا سماندھ باجرہ سے ہوتا ہے اور کس کے دورہ ہوتی ہے کلیوی سپس فیوجی فارمیس کلیوی سپس فیوجی فارمیس نامک کا باقص ہے کلیوی سپس فیوجی فارمیس کلیوی سپس فیوجی فارمیس کلیوی سپس فیوجی فارمیس نامک کا باقص ہے کے دورہ آرگٹ بیماری باجرہ میں لگتی ہے اس کے بعد دس نمبر ٹک کا بیماری کا سماندھ کس سے آنسر ہے مونگ پھلی ٹک کا بیماری بچوں دو پرکار سے لگتی ہے نمبر ایک پچھیتی ٹک کا نمبر دو اگیتی ٹک کا جو پچھیتی ہے وہ سر کو اس پورا پرسونیٹا نامک کا باقص ہے لگتی ہے مطلب جو پچھیتی ٹک کا بیماری لگے گی مونگ پھلی موہ لگتی کس کے کارن سر کو اس پورا پرسونیٹا اور جو اگیتی وہ سر کو اس پورا ایرسٹی ایکولا نامک کا باقص سے لگتی ہے اس کے بعد پوائنٹ نمبر نیکسٹ سویا بین کا پیلا موجک روک کس کے کارن ہوتا ہے بارس کے دورہ ہوتا ہے جو یلو موجک ڈیجیز ہے سویا بین میں کس کے دورہ ہوتی ہے بارس کے دورہ ہوتی ہے اور اس کو پھائلانے کا کار کون کرتی ہے سفید مکھی تو سویا بین میں جو پیلا موجک ڈیجیز ہے وہ وائرس کے دورہ ہوتا ہے اور پھائلانے کا کار کون کرے گا وائٹ پلا یعنی بمیسیا ٹاویکھی پھائلوڈی بیماری کس میں لگتی ہے تو ہم سب ہی لوگ جانتے ہیں جو پھائلوڈی ڈیجیز ہے بچوں وہ کس میں لگتی ہے تل میں لگتی ہے جو ہمارا سیسے ممہن تل ہے اس کو پھائلوڈی بیماری لگتی ہے اور مائکو پلاجما کے دورہ لگتی ہے اس کے بعد سرسوں میں سفید گیروی کس کے دورہ لگتی ہے بائٹ بلیسٹر آپ کرو سے پھیریں یعنی سرسوں میں سفید گیروی کس کے کارن لگتی ہے بائٹ بلیسٹر آپ کرو سے پھیریں تو الوگو کینڈیڈا نامک کبک کے دورہ کس کے دورہ لگتی ہے بچوں الوگو کینڈیڈا نامک کبک کے دورہ جو ہے سفید گیروی ہے جس کو بولتے ہیں بھائٹ بلیسٹر آپ کرو سی پھیر اس کے دورہ لگتی ہے آرہر کی اکٹھا بیماری کس کے قرن لگتی ہے یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے تو فیوجیریم اوڈم یہ یاد رکھ لو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آرہر کی اکٹھا بیماری کس کے دورہ ہوتی ہے تو فیوجیریم اوڈم نامک کبک کے دورہ یہ بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے چلیے مطر میں پاوڑری ملڈیرو encourage کس کے دورہ ہوتا ہے یہ ہم روگ ہوتا ہے اریسائفی پولیگونی نامک کبک کس کے دورہ ہوتا ہے اریسائفی پولیگونی نامک کبک کے دورہ یہ بیماری ہوتی ہے ریڈ روٹ یعنی لال سرن بیماری کس سے گھنہا سے ریڈ روٹ بیماری یعنی لال سرن بیماری بچوں کسے گھرنا سے ہے اگیتی جلسہ اور پچھتی جلسہ رو کسے سمبندیت ہیں یہ دونوں سمبندیت ہوتے بچوں آج اسے اگیتی جلسہ جو الٹر نیریہ سولے نائی نامہ کبک کے دورہ لگتا ہے جبکہ پچھتی جلسہ پھائٹو پتھورہ انفیس ٹھانس پچھتی جلسہ پھائٹو پتھورہ انفیس ٹھانس نامہ کبک کے دورہ اور اگیتی جلسہ الٹر نیریہ سولے نائی نامہ کبک کے دورہ لگتا ہے لیکن سب سے زیادہ ہانیکارک کونسا ہوتا ہے پچھتی جلسہ جو پچھتی جلسہ بیماری ہے آلو کی یہ زیادہ ہانی کارک ہوتی ہے اس بیماری کی کارن 1845 میں آئر لینڈ میں دوروچ اکال پڑ گیا تھا آئر لینڈ میں دوروچ اکال پڑ گیا تھا پرسند کو بات آئر لینڈ میں کس بیماری کی کارن دوروچ اکال پڑا تھا تو پچھتی جلسہ روکا کارک پھائٹو پتھورہ انفیسٹانس نیکسٹ ریڈ روٹ یعنی لال سڈن بیماری کی کس سے سامن دی تھا یہ کافی امپورٹنٹ ہے ریڈ روٹ یعنی لال سڈن بیماری کا سامن کس سے ہے تو گنہ سے ہے اور یہ بیماری کولیکٹو ٹرائکم فالکیٹم کولیکٹو ٹرائکم فالکیٹم نامک کبپ سے لگتی ہے کس کے دورو کولیکٹو ٹرائکم فالکیٹم نامک کبپ کے دورو یہ بیماری لگتی ہے گنہ میں گنہ کی لال سڈن بیماری اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارا نرسری عوستہ میں لگنے والا پر مکر روک کون ہے پودوں کی جب نرسری تیار کری جاتی اس میں بیماری بہت لگتی ہے جس کا نام ہے ڈائمپنگ آپ یہ کافی امپورٹنٹ ہے اس سے بچاؤ کے لیے کیا کرنا چاہیے بیج کو ہمیشہ اپچارت کر کے بھونا چاہیے سیڈ ٹریٹمنٹ کر کے بیج کو بھونا چاہیے نیکسٹ ٹاماٹر میں لیپ کرل بیماری کی فکر ہوتی بیس آنو کے دورہ جو لیپ کرل ڈیجیز ٹاماٹر میں بیس آنو کے دورہ ہوتی بچھو ٹھیک ہے آم کا مکھے رو کونسا پاوڈری ملڈو ہے آم کی مکھے بیماری کیا ہے پاوڈری ملڈو جو کی اوڈیم جو کی اوڈیم مہینگی بھیرا نامک کبک کے دورہ ہوتی ہے کس کے دورہ اوڈیم مہینجی بھیرا اوڈیم مہینجی بھیرا نامک کبک کے دورہ ہوتی ہے نیکسٹ بانچی ٹاپ بیماری کا سمند بچھو کس سے کیلہ سے جو بانچی ٹاپ جیز ہے اس کا سمند کس سے ہوتا کیلہ سے آं گور میں ڈاؤنیو ملڈو بیماری کیس کے کارنا ہوتی ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ کی آنگور میں ڈاؤنیو ملڈو بیماری کیس کے کارنا ہوتی ہے تو پلا Gilloppora biticola کیس کے کارنا ہوتی بچھو پلا Gilloppora bit bicola نامک کبک کے دورہ یہ ہوتی ہے تو یہ تھی کچھ مکھ ڈیجیز ایک پارٹ ایک پارٹ آپ کا صبح اپلوڈ کریں گے تو یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی آپ سب ہی کے لئے پورے انصار آپ اچھے سے یاد کر لینا اس سے آپ کے چار سے چھ سبھل آرام سے پس جائیں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں ایک بہترین طریقے سے تب تک کے لئے نمسکار تھانکس فور واشنگ